دوسرا سوال بھی اس میں راشتری آبدہ بھوشت کرنے کے لئے کہا ہمارچل والے جو آبدہ ہے اور کدارنات جیسی جو ایسا کہا ہے کہ بھوشت کیا جائے کیا فتح بھی ایسا اب کی باری ہمارچل پردیش میں جو برسات کے قارن نقصان ہوا ہے وہ کشتی تو کافی ہوئی ہے لیکن یہ بھی بات ستے ہیں کہ ہمارچل پردیش کو کیندر کی اور سے سمجھ سمیں پر مدد بھی اچھی ملی ہے آدمی گریہ منتی جی نے پہلی دو کشتوں میں تین سو چو سٹھ کروڑ روپے دیا ایک سو نوبے کروڑ بعد میں اور دیا دو سو کروڑ روپے اور دیا اور یہ اس پرکار کی مدد ہمارچل پردیش کے لئے آج سے پہلے کبھی نہیں ملی سی آر ایف کے انترگت سڑکوں کو ٹھیک کرنے کے لئے چار سو کروڑ روپے کے لئے نتین گھڑکری جی نے کہا اور اس کے اترک چھ ہزار مکام جن کے گھر چلے گئے ان کے لئے آوازی ہوجنہ کے انترگت پردھان منتری آوازی ہوجنہ کے انترگت ہمارچل کے لوگوں کو ایک بہت بڑی رہات ملی ہے اس سے اور پردھان منتری گرام شڑکی ہوجنہ کے انترگت دو ہزار سات سو کروڑ روپے سو کرکے ان شڑکوں کو بھی اس میں شامل جو شڑکیں جو ڈیمیج ہوئی ہیں ان ساری چیزوں کے لئے اور ہمارچل کے لئے کافی بڑی مدد ہوئی ہے ہاں نقصان کافی زیادہ ہے اور مدد ملے تو ہم اس کا ونندن کریں گے کے اندر سے اور مجھے پورا بروسہ ہے نشیط روپ سے کے اندر ساری چیزوں کا آقلن کر رہا ہے جو ٹیم ہی مارچل پردیش میں آقلن کے لئے گئی تھی اسیسمنٹ کے لئے گئی تھی ٹیم آقلن دے گی اور اس کے بعد نشیط روپ سے اور مدد کی امید کرتے ہیں سر ایک طرف سے کچھ پترکاروں کب بحشکار کرنے جیسی بات کئی گئی یہ کیسی ویڑنو گوپال کہتے ہیں کہ میڈیا رکشک ہے لوگ تنتر کا لیکن کچھ پترکار پرائوجت پترکاریتہ کر رہے ہیں سر اس پر آپ کی پورے معاملے پر پرتیق دیا چاہیں یہ بہت دربھاگیا ہے انڈیا آلائنس جو بہت ابھی بہت ہوش میں کم ہے جوش میں زیادہ لگ رہا ہے اور جس طرح کے نیرنے ہیں جس طرح کی پہلی کارڈینوشن کمیٹی کی ان کی میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں اس پرکار کا نیرنے لینا لوگ تنتر یہ بھارت کی ایک بہت مول جو ہے وہ بیوستہ ہے جس کو ہمیشہ سب ہی نے مجبوط کیا ہے ہمارا سبیدھان بھی اس کی عزازت دیتا مجبوطی کرنے کے لیے آگرہ کرتا ہمیشہ اور ایسے میں میں جرور کہنا چاہوں گا کہ لوگ تنتر کا چوتھا ستم جو ہماری ہمارا میڈیا ہے اور اس میں ایک لسٹ جاری کرنا کچھ اینکرز کی جو نیشنل چینل پر بہت پروہابی تھنگ سے اپنی بات کو رکھتے ہیں پرکھر ہو کر اپنی بات کہتے ہیں کسی پارٹی سے ان کا تعلق نہیں ہے کسی پارٹی کے لیے بات نہیں کرتے ہیں ان کو معلوم نہیں سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ انڈیا آلائنس کو کیوں اس پرکار کی چنتہ ہو رہی اور جاری کر دی سوچی کہ ان کے پروگرام میں ہم پارٹسپیٹ نہیں کریں گے ان کا بہشکار کریں گے اور میں سمجھتا ہوں یہ اپمان ہے لوگ تنتر کا اور لوگ تنتر کی چوتھ ستم کا اور پورے میڈیا جگت کا اور اس پرکار کی سوچ جو ہے وہ ساپ دکھائی دیتی ہے کہ یہ آنے والے سمجھ میں کیا کرنا چاہتے ہیں کس پرکار سے لوگ تنترک مولیوں کا جو ہے وہ گلہ گھونٹنا چاہتے ہیں سر بس ایک سوال اور تمام انڈی ایلائنس کے کچھ لوگوں کا بیان الگ الگ طرح سے آیا جس کی نندہ بھی ہوئی بیہار کے ایک منتری تو رام چلک مانس کو سائنائٹ جیسے شبدوں کا استعمال کیا جیپی نڈا جی نے بھی اس پر اپنی پرتیقریہ دی ہے سر آپ کی پرتیقریہ بھی اس پر چاہیں گے دیکھئے یہ سناتن ہماری مول جو ہے وہ ایک طرح کی بھارت کی اس دیش کی ایک آدمہ ہی ہے اس لئے میں اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ سناتن ہی سکھاتا ہے سب ہی کے ساتھ بھائی چارہ سناتن ہی سکھاتا ہے لوگ تنترک بیوستہ میں رہ کر کہ ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں یہ کہیں کسی دوسرے دھر میں نہیں سکھائے جاتا ہے سب کا سممان کرنا سدبھاو کا جو بہوار کرنا یہ ساری چیز کو لے کر کہ سناتن ہی ایک ماطر ایسا دھرم ہے جو سب کو ازازت دیتا ہے جس طرح سے آپ کو جینا ہے اس طرح سے آپ جی سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود سماج کے لئے اچھا سوچنا اور پرانی کے لئے اچھا سوچنا یہ سناتن کے مول بھاو ہے مول ملے ہے تو ایسے میں سناتن کو سب ہی گالی دیتے ہیں دوسرے دھرم کو دے کر کے دیکھے کوئی کوئی اسلام کو گالی دے کر کے دیکھے اس کی کیا حالت کرتے ہیں آپ دوسرے دھرم کسی بھی دوسرے دھرم کے خلاف بولیں تو سڑکے بند کر دی جاتے ہیں گھر جلا دیے جاتے ہیں تو ایسے میں سناتن ہی ایک ایسا ہے جس میں جس میں جو ہے وہ سہن شیلتا ہے جو سہن شیلتا کو سکھاتا ہے اور دھیرے کو سکھاتا ہے اور ایسے میں میں یہ ہی کہوں گا کہ صرف ایک ہی مقصد سے راجنیتی مقصد سے سناتن کو گالی دینا بند کرنا چاہیے اور سناتن جس دن سماپت ہوگا اس دیش کا استیت تو بھی نہیں رہے گا یہ ہم سب ہی دیش باشیوں کا سو بھاگیا ہے کہ بہت لمبے انترال کے پششات ایک مجبوط نیتیت و بھارت کی جو ضرورت تھی وہ ملا ہے نریندر بھائی موڈی جی کے روپ میں اور آج نریندر بھائی موڈی جی پورے وشوف کے سروہ دھک لوگ پریاں دیتا ہے جس پرکار سے آپ نے سرویکشن کا ذکر کیا ایک جس میں سیونٹی سکس پرسنٹ ان کی لوگ پریاں آنکی گئی ہے اور دنیا کے سب سے لوگ پریاں نیتا کے روپ میں اگر ایک نام آتا تو ذکر نریندر بھائی جی کا ہوتا ہے اور چندریان تھی کا لانچنگ اور سفلتہ پور بک اس آبیان کو پورا کرنا اور وہ بھی سوٹ پول میں یہ ان کے نیتریتوں میں ہوا ہے سائنٹیسٹ کا بہت بڑا یوگدان اس میں ہے نشطیت روپ سے اور اسی طرح سے اگر ہم یہ دیکھیں جی ٹونٹی کا سفل آئیوجن جو بھی بھارت آیا جو بھی دلی آیا موڈی جی کو بدھائی دیکھے گیا اور یہاں کی یادوں کو ساتھ لے کر کے چلا اور یہ بھارت بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے مجبوط بھارت آج کے دور میں ہے تو سو بھابک روپ سے یہ اگر شرے کسی کو جاتا ہے تو دیش کی ہمارے یشسوی پدہان منتی نرندر موڈی جی کو جاتا ہے ان کے مجبوط نیتریتوں کو جاتا ہے ان کا جنم دن آ رہا ہے سترہ تاری کو ہم ان کو بہت 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 دیتے ہیں شوب کامنے دیتے ہیں ایک دشک پورا ہو رہا ہے ان کے نیتریت تو ہم اس دیش کو آگے بڑھتے ہوئے دوسرے دشک کی شروعات ہو رہی ہے اب کی باری ہمارچل پردیش میں جو برسات کے قارن نقصان ہوا ہے وہ کشتی تو کافی ہوئی ہے لیکن یہ بھی بات سکتے ہیں کہ ہمارچل پردیش کو کیندر کی اور سے سمجھ سمیں پر مدد بھی اچھی ملی ہے آدمی گریہ منتی جی نے پہلی دو کشتوں میں تین سو چو سٹھ کروڑ روپے دیا ایک سو نوبے کروڑ بعد میں اور دیا دو سو کروڑ روپے اور دیا اور یہ اس پرکار کی مدد ہمارچل پردیش کے لیے آج سے پہلے کبھی نہیں ملی سی آر ایف کے انترگت سڑکوں کو ٹھیک کرنے کے لیے چار سو کروڑ روپے کے لیے نتین گھڑکری جی نے کہا اور اس کی اترک چھے ہزار مکام جن کے گھر چلے گئے ان کے لیے آوازی ہوجنہ کے انترگت پردھان منتری آوازی ہوجنہ کے انترگت ہمارچل کے لوگوں کو ایک بہت بڑی رہات ملی ہے اس سے اور پردھان منتری گرام شڑکی ہوجنہ کے انترگت دو ہزار سات سو کروڑ روپے سو کروڑ کر کے ان شڑکوں کو بھی اس میں شامل جو شڑکیں جو ڈیمیج ہوئی ہیں ان ساری چیزوں کے لیے اور ہیمارچل کے لیے کافی بڑی مدد ہوئی ہے ہاں نقصان کافی زیادہ ہے اور مدد ملے تو ہم اس کا وینندن کریں گے کے اندر سے اور مجھے پورا بروسہ ہے نشیط روپ سے کے اندر ساری چیزوں کا آقلن کر رہا ہے جو ٹیم ہیمارچل پردیش میں آقلن کے لیے گئی تھی اسیسمنٹ کے لیے گئی تھی ٹیم آقلن دے گی اور اس کے بعد نشیط روپ سے اور مدد کی امید کرتے ہیں سر ایک طرف سے کچھ پترکاروں کب بحشکار کرنے جیسی بات کہی گئی یہ کیسی ویڑنو گوپال کہتے ہیں کہ میڈیا رکشک ہے لوگ تنتر کا لیکن کچھ پترکار پرائوجت پترکاریتہ کر رہے ہیں سر اس پر آپ کی پورے معاملے پر پرتیق دیا چاہیں یہ بہت دربھاگیا ہے انڈیا آلائنس جو بہت ابھی بہت ہوش میں کم ہے جوش میں زیادہ لگ رہا ہے اور جس طرح کے نیرنے جس طرح کی پہلی کارڈینوشن کمیٹی کی ان کی میٹنگ ہوئے اور اس میٹنگ میں اس پرکار کے نیرنے لینا لوگ تنتر یہ بھارت کی ایک بہت مول جو ہے وہ بے وستہ ہے جس کو ہمیشہ سب ہی نے مجبوط کیا ہے ہمارا سبیدھان بھی اس کی ازازت مجبوطی کرنے کے لیے آگرہ کرتا ہمیشہ اور ایسے میں میں جرور کہنا چاہوں گا کہ لوگ تنتر کا چوتھا ستم جو ہماری ہمارا میڈیا ہے اور اس میں ایک لسٹ جاری کرنا کچھ اینکرز کی جو نیشنل چینل پر بہت پروہابی تھنگ سے اپنی بات کو رکھتے ہیں پرکھر ہو کر اپنی بات کہتے ہیں کسی پارٹی سے ان کا تعلق نہیں ہے کسی پارٹی کے لیے بات نہیں کرتے ہیں ان کو معلوم نہیں سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ انڈیا آلائنس کو کیوں اس پرکار کی چنتہ ہو رہی اور جاری کر دی سوچی کہ ان کے پروگرام میں ہم پارٹسپیٹ نہیں کریں گے ان کا بہشکار کریں گے اور میں سمجھتا ہوں یہ اپمان ہے لوگ تنتر کا اور لوگ تنتر کی چوتھ ستم کا اور پورے میڈیا جگت کا اور اس پرکار کی سوچ جو ہے وہ ساپ دکھائی دیتی ہے کہ یہ آنے والے سمجھ میں کیا کرنا چاہتے ہیں کس پرکار سے لوگ تنترک مولیوں کا جو ہے وہ گلہ گھونٹنا چاہتے ہیں سر بس ایک سوال اور تمام انڈی آلائنس کے کچھ لوگوں کا بیان الگ الگ طرح سے آئے اس کی نندہ بھی ہوئی بیہار کے ایک منتری تو رام چلک مانس کو سائنائٹ جیسے شبدوں کا استعمال کیا جیپی نڈا جی نے بھی اس پر اپنی پرتیقریہ دی ہے سر آپ کی پرتیقریہ بھی اس پر چاہیں گے دیکھیں یہ سناتن ہماری مول جو ہے وہ ایک طرح کی بھارت کی اس دیش کی ایک آدمہ ہی ہے اس لئے میں اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ سناتن ہی سکھاتا ہے سب ہی کے ساتھ بھائی چارہ سناتن ہی سکھاتا ہے لوگ تنترک بیوستہ میں رہ کر کہ ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں یہ کہیں کسی دوسرے دھر میں نہیں سکھائے جاتا ہے سب کا سممان کرنا سد بھاو کا جو بہوار کرنا یہ ساری چیز کو لے کر کہ سناتن ہی ایک ماطر ایسا دھرم ہے جو سب کو ازازت دیتا ہے جس طرح سے آپ کو جینا ہے اس طرح سے آپ جی سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود سماج کے لئے اچھا سوچنا اور پرانی کے لئے اچھا سوچنا یہ سناتن کے مول بھاو ہے مول ملے ہے تو ایسے میں سناتن کو سب ہی گالی دیتے ہیں دوسرے دھرم کو دے کر کے دیکھے کوئی کوئی اسلام کو گالی دے کر کے دیکھے اس کی کیا حالت کرتے ہیں آپ دوسرے دھرم کسی بھی دوسرے دھرم کے خلاف بولیں تو سڑکے بند کر دی جاتے ہیں گھر جلا دی جاتے ہیں تو ایسے میں سناتن ہی ایک ایسا ہے جس میں جو ہے وہ سہن شیلتا ہے جو سہن شیلتا کو سکھاتا ہے اور دھیرے کو سکھاتا ہے اور ایسے میں میں یہ ہی کہوں گا کہ صرف ایک ہی مقصد سے راجنیتی مقصد سے سناتن کو گالی دینا بند کرنا چاہیے اور سناتن جس دن سماپت ہوگا اس دیش کا استیت تو بھی نہیں رہے گا یہ ہم سب ہی دیش باشیوں کا سو بھاگیا ہے کہ بہت لمبے انترال کے پششات ایک مجبوط نیتی تو بھارت کی جو ضرورت ہی وہ ملا ہے نریندر بھائی موڈی جی کے روپ میں اور آج نریندر بھائی موڈی جی پورے وشو کے سروہ دھک لوگ پریہ دیتا ہے جس پرکار سے آپ نے سرویکشن کا ذکر کیا ایک جس میں سیونٹی سکس پرسنٹ ان کی لوگ پریہتا آنکی گئی ہے اور دنیا کے سب سے لوگ پریہ نیتا کے روپ میں اگر ایک نام آتا تو ذکر نریندر بھائی جی کا ہوتا ہے اور چندریان 3 کا لانچنگ اور سفلتہ پور بکھو سا بھیان کو پورا کرنا اور وہ بھی سوٹ پول میں یہ ان کے نیتریتوں میں ہوا ہے سائنٹیسٹ کا بہت بڑا یوگدان اس میں ہے نشتی تروپ سے اور اسی طرح سے اگر ہم یہ دیکھیں جی ٹونٹی کا سفل آئیوجن جو بھی بھارت آیا جو بھی دلی آیا موڈی جی کو بدھائی دیکھے گیا اور یہاں کی یادوں کو ساتھ لے کر کے چلا اور یہ بھارت بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے مجبوط بھارت آج کے دور میں ہے تو سو بھابک روپ سے یہ اگر شرے کسی کو جاتا ہے تو دیش کی ہمارے یشہ سوی پدہان منتین ریندر موڈی جی کو جاتا ہے ان کے مجبوط نیتریتوں کو جاتا ہے ان کا جنم دن آ رہا ہے سترہ تاری کو ہم ان کو بہت بہت بدھائی دیتے ہیں شب کامنے دیتے ہیں ایک دشک پورا ہو رہا ہے ان کے نیتیت تو ہم اس دیش کو آگے بڑھتے ہوئے دوسرے دشک کی شروعات ہو رہی ہے